اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ دو جون کی کال لے کر رہا ہوں پہلے بات کرتے ہیں آج کے اسیشن پہ بڑی لیمیٹڈ ایکٹیوٹی کا اسیشن تھا آج آپ کو جو لیول دیئے گئے تھے اس کی تناسر میں اگر دیکھے آپ تو بڑی ہی پریسائسلی اس نے اکتالیس ہزار دو سو بائیس ایک سو پچاسی کے لیول کو آنر کیا اس سے زیادہ لو نہیں ہوا دو سو چھبیس دو سو ستائیس کا لو تھا اور فورٹی ون فور فورٹی کے اوپر وہ رکھی نہیں سکا صبح وہ پری اوپننگ کی ہائی کے تو ہم اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں پری اوپننگ میں تو ایسے تماشے بہت ہوتے ہیں مگر پری اوپننگ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو باوجود سرطور کوششوں کے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پورا دن ہی کوشش کرتا رہا وہ کہ ایسی کوئی سپائک بنے مگر چار سو چالیس تین سو پچانوے کے آس پاس وہ نہیں جا سکتا نتیجتاً مارکٹ نیگڈیف ٹریڈ ہوتی رہی دس بیس پچیس تیس پوائنٹ اور آخر کار تریسٹھ پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی والیوم جو کافی بہتر ہو گیا تھا پچھلے دو ایک دن میں وہ والیوم پھر دوبارہ پانچ کروڑ پہ آگئے جو کہ یقیناً ایک وریسم سیچویشن ہے مگر اس کے مضبط پہلو بھی ہوتے ہیں کچھ کیونکہ والیوم کم تھا تو مارکٹ اتنی گری نہیں اگر آپ تھوڑا سا میں والیوم کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں کل مارکٹ میں نو کروڑ کے والیوم تھے اور مارکٹ ٹھک تھا گری تھی اس سے پہلے والے دن میں مارکٹ میں دس کروڑ چالیس لاکھ کے والیوم تھے مارکٹ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اوپر گئی اس سے پہلے نو کروڑ چون لاکھ کے والیوم تھے مارکٹ بڑے اچھا اوپر گئی اس سے پہلے دس کروڑ یعنی یہ بات بتا رہا ہوں چھبیس مائی کی دس کروڑ چوتر لاکھ کے والیوم تھے تو مارکٹ نے اچھی ریکاوری کی اور پھر اگلے دو سیشن بولش ملے تو چھبیس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ہمارے پاس ہے پچیس چوبیس تئیس بائیس اور انیس اٹھارہ سترہ تو ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ سات دن مسلسل پانچ کروڑ کے والیوم میں مارکٹ ٹریٹ کر رہی تھی اور مارکٹ بیالیس ہزار دو سو کے اوپر سے چالیس ہزار آٹھ سو تک آئی تھی ٹھیک ہے نا جب اتنے کم والیوم میں مارکٹ گر رہی ہوتی ہے تو ٹریڈر کو شاید صحیح سے سمجھ بھی نہیں آتا ہو کیا رہا ہے وہ کبھی کم والیوم کو اور کبھی اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر امید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور مارکٹ نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی کل کی کال میں بڑے بلند اور لاؤڈ طریقے سے میں نے یہ بات کہا تھا کہ سین چینج ہو گیا ہے مارکٹ میں وہ تین دن کی ریکاوری کا تو وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے بے شک آج لیمیٹڈ تھی مارکٹ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر مارکٹ کا اوبرال بیہیویر جو تھا وہ ایسا ہی تھا تو جناب چلتے ہیں اگلی سلائٹ کی طرف کینڈل سٹک میں کچھ لوگ ریجسٹر ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بیچ کمپلیٹ ہو جائے تو باقاعدہ ان کی ڈیٹ آناؤنس کی جائے اور ڈیٹ آناؤنس کرنے سے پہلے مجھے دو تین دن چاہیے ہیں کیونکہ میں آپ کو کچھ میٹیریل دیتا ہوں اور ایک دو دن پڑھنے کے لیے دیتا ہوں کہ پڑھ لیں اور بات کر لیں سمجھ لیں اس کو تاکہ پھر جب فارمل سیشن شروع ہو تو آپ کے پاس تھوڑی سی نوہاو موجود ہو اس کے علاوہ کموڈیٹیز فوریکس اور انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹریڈنگ کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں مفت واتس اپ گروپ ہم نے تشکیل دیا ہوا ہے تو اس میں تین سے پانچ دن آپ لوگوں کو مختلف ٹریڈنگ ٹریڈنگ سٹریڈیجی ہماری آڈیوز ہماری کالز یہ تمام چیزوں کا ایکسپیڈینس کراتے ہیں اور اگر جن کو سمجھ آتا ہے انتے پھر ہم ویکنڈ پہ ان کے آرہ لے لیتے ہیں راہے لے لیتے ہیں کوئی سوال ہوتا ہے اس کے جواب دیتے ہیں اس کے بعد ویکنڈ پہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو اگر کسی کو ایکسپیڈینس کرنا ہو تو 0-3-4-5 6-1-9-0-4-3 پر رابطہ کرے اور اس گروپ کا حصہ بن جائے پریسائس لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے آگے چلتے ہیں یہ پوسیبلٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکنات کیا ہیں کل ایک بات پھر اسٹریٹیجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ممکنات میں کیا حکمت حملی اختیار کریں اس پر ٹیکنیکل چارٹ جو ٹیکنیکل کہہ رہا ہے اس کے تناظر میں ٹھیک ہے جی تو اب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کلوزنگ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے دو سو لیول کے آج سپاس ہے اگر اس لیول کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو بیئرز ایکٹیویٹی کنٹینیو کریں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پریسائس لیول ٹیبل میں اکثر ہائلائٹیڈ یلو ٹیپ لیول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے سٹرونگر لیول ہے تو ہر اس سٹرونگر لیول کے ٹھوٹنے سے انڈیکس میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے گی وسط پیدا ہوگی کہ وہ مارکٹ کو چالیس ہزار چھ سو تک لے جائے یہ پاسبیٹی ہے اگر بھرحال کل ایک سیشن باقی ہے اس ہفتے کا تو امیڈیٹ ٹارگٹ جو کل کے لیے ہو سکتا ہے وہ تو ایک تالیس ہزار پچاس سو رسی والا ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار آٹھ سو سی آٹھ سو پچاس تر جا سکتی ہے یہ اس صورت میں کہ اگر والیوم زیادہ نہ ہو بہت زیادہ نہ ہو دس کروڑ کے اوپر اگر والیوم ہو اور مارکٹ نیچے آ رہی ہو تو شاید ہم کلی چالیس ہزار چھ سو دیکھ لیں جس کے چانسز کم نظر آتے مجھے جبکہ اگر ہم بلز کی امیدوں پر بات کریں کہ بلز کے پاس کیا پاسیبیلیٹیز ہیں تو میرے خیال میں بلز کے لیے کمفرٹ زون تو یہاں سے تھوڑا دور ہے ٹھیک ہے نا مگر بھرحال وہ کم سے کم کیا کر سکتے ہیں وہ موجودہ پریشر کو کم کر سکتے ہیں وہ کس طرح فورٹی ون تاوزن تری نائنٹی فائی فور فورٹی فور کے اوپر مارکٹ کو رکھیں اس سے نیچے نہ آنے دیں تو یہ جو ہم نے کل پریشر دیکھا اور اس کا تھوڑا سا آفٹر میٹ آج دیکھا تو یہ پریشر میں کمی آ سکتی ہے کل مجھے یاد نہیں ہے چار تھاڑے چار سو پوائنٹ مائنس تھے آج پیچھتر ہے تو تقریباً پانچ ایک سو پوائنٹ مارکٹ جو گری ہے تو وہ ایک اچھا خطہ پریشر ہوتا ہے تو وہ پریشر کم ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ بلز کی بہتر امیدیں یا بہتر ایفرٹس کہاں سے شروع ہوں گی تو لا محلہ ان کو اکتالیس ہزار چھے سو ایک چھے سو پچھس کے اوپر ٹریٹ کرنا ہوگا مگر ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ شار پائیز ان شار پلوز جو ہے وہ آپ کو ٹریپ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ایک تالیس ہزار چار سو چھوالیس کے پاس ایک شار پائی بنے اور آپ ساری بائنگ ہوا کر کے بیڑھ جائیں ٹھیک ہے یہ چھے سو کے اوپر مارکٹ ٹریٹ کریں اور آپ سمجھ لیں بس مندی مندی کوئی نہیں اب یہاں سے پانچ ہزار پوائنٹ اوپر جا رہا ہے تو ایسا مس سوچئے گا سسٹینیبیلیٹی کو دیکھیں والیوم کو دیکھیں پھر میں وہ تین چیزیں جو کہتا ہوں تانسسٹنسی انڈائریکشن ویڈ والیوم یہ تین چیزوں پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ متواتر کوشش کسی مخصوص ڈائریکشن پہ مخصوص سمت میں اور اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے والیوم یہ تینوں چیزیں مل کے ٹرینڈ بناتی ہیں تو وہ ٹرینڈ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے اس کو سمجھ لیں کے لیے ان تین چیزوں پہ غور کیجئے اور آگے میں نے لکھا ہے کہ اگر صحیح ڈائریکشن مارکٹ کو لینا ہے اس افرات افری یا ان ڈیسیشن سے باہر آنا ہے تو مارکٹ کو وولیومز بڑھانے ہوں گے کسی بھی سمت میں جو بھی سمت اس کو سمجھ آتی ہے اس میں وولیومز میں اضافہ ہو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ایک جو جو مال ہوتا ہے ہاتھ میں یا جو اوپن پوزیشنز ہوتی ہیں وہ کڑ جاتی ہیں تو اس سے پھر ریل بائنگ ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے اور اگر میں بات کروں حالات کی تو حالات تو ویسے ہی ہیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو سامنے معیشت کے مسائل بھی ہے بجٹ آپ کے سامنے ہے آئے میں کوئی کلیر ویجن یا ویو ہمارے فائننس منسٹر کا تو نہیں ہے جو مختلف سورسز سے خبریں آتی ہیں اس میں ابھام ہوتا ہے تو لہٰذا یہ مسائل موجود ہیں کروڈ آئل نیچے آیا ہے تو بہت زیادہ نیچے تو نہیں آیا اور شاید ابھی وہ نیچے رگ بھی نہیں رہا تو ہو سکتا ہے دوبارہ ڈیڑ دو ڈالر کی موف بنا لے تو اس لئے کروڈ آئل گرا ضرور ہے مگر ابھی بہت نہیں گرا کیونکہ اس کا بھی ایک لیول دیا ہوئے کہ اس لیول کے نیچے پرابلم شروع ہوں گی میں دعا کروں گا یہ کول آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو میرے لئے بھی دعا کیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خورم رکھے صحت من رکھے بہت شکریہ